نمشکار میں رائی سنگ تھنان آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم دیکھائیتے ہیں آپ کو بادلی ہلکے کی جو ویدھان سبا ہے اس میں ہوکے پر چرچہ یہاں پر چلی ہوئی ہے تو ہوکے پر چرچہ کی ایک ویسیس جانگاری ہم آپ تک پہنچائیں گے تو سر کیا نام آپ کا میرا نام جائیپال دیس والے جی جائیپال جی بتائی کہ بادلی ہلکے کی جو راج لیتی ہے وہ کس کروٹ لے رہی ہے اب تو دنکڑ صاحب بنائیں گے یہاں سے یہاں سے جیتے ٹھیکے دار بھی پرود داوے داری ٹھوک رہا ہے سمرتن دیا ہے اس کو سمرتن نہیں ہے اتنا نہیں ہے گاؤں کے کچھ آدمی ہیں باقی پورا سمرتن نہیں ہے اس کے پاس یہاں سے چوبیسی کا پورا سمرتن جو آدھر گام ہے بادلی سے علاقے اس میں آمنب دیکھا ہے نہیں ہے گنی چونی سو سپتہ پرچیز ہیں ساری نہیں ہیں دنکڑ صاحب یہاں سے نکل رہی ہے اب کی بار نمسکار جی کیا نام سر آپ کا میرا بیجے کمار نام ہے بیجے کمار جی بتائے کہ بادلی ہلکے کی جو راج لیتی ہے وہ کس اور کروٹ لے رہی ہے یہ بیجے پی کے اور کروٹ لے رہی ہے دنکڑ صاحب جیتنے ظاہرے ہیں کیونکہ دنکڑ صاحب نے بادلی میں اچھے کام کرائے ہیں یہاں ہمارے یہاں لوگ باگ باہر بادرگڑ جایا کرتے یہاں تصحیل بنوائی اور جتنے بھی ادھورے کام پڑے تھے جیسے ریل کا کام ہے ہائیوے کا کام ہے یہ ایمس باڑ سا ہے یہ سب بیجے پی کی دین تھی پہلے دس دس سال تک کانگریس کا راز رہا تھا لیکن کچھ نہیں بنیا تھا لیکن بیجے پی جیسے آئی دس سال میں انہوں نے کافی بکاس کروایا ہے پچھلے پات سال میں کچھ کام نہیں ہویا ہاں پچھلے پات سال میں یہ نہیں ہویا کہ کلدی ورس جی تھے تو اپوزیسن تھی کام نہیں ہویا اور سنٹر میں بھی بیجے پی ہے سنٹر میں بھی بیجے پی ہے تو سٹیٹ میں بھی بیجے پی آئے گی جب بکاس ہوگا لینے گا اور ہماربادلی تو پہلے بھی پچھڑیا ہویا تھا لیکن دنکھر صاحب پچھلی تیسری اوزنامتے کافی کام کریا تھا اور اب بھی بھی بیجے ہوں گے کام کے گھتے بھائے اور بڑیا ریس فرمس ہوگا جی لکل سوہ تو سڑک بنایا تھا جی سو سڑکوں کا کام کریا جو اپنے گام سے گام جوڑتی ہیں سو سڑکیں دنکھر صاحب نے اپنے ٹرین میں بنوائی تھی دو سو جو ہیں چوپاڑو کا مرمت کا کام بھی تھا جس میں نئی بھی تھی وہ بھی کریا تھا اور کافی سارا بکاس ویارد نیل گائیں کو میں کرتے ہیں آپ نے پتا ہے بائی پاس میں بھی اور اوڈا صاحب نے کیا کریا اوڈا صاحب نے کری لینس کو کیونکہ بائیس بائیس لاکھ میں یہاں آج کی ڈیٹ میں پانچ چیار کروڑ کا قلعہ بکریا اور گئے ٹائم میں انہوں نے بائیس لاکھ کا قلعہ دے کر ریلائنس یہاں سے دفع کر دی سمجھے نہیں تاگر ریلائنس یہ آتی تو کچھ سے کام کرتی تو ہم مانتے بھی اوڈا صاحب نے بڑی آ کام کریا بھئی پلوٹ ملتے بھئی کمپنی آتی تو بہت کچھ کام ہوتا لیکن بائیس لاکھ میں دے کر اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی جب وہ ہاریا ہویا تھا دھنکھڑ صاحب جب بھی وہ راشتہ سچی بنا دیا پارٹی نے وہ دمدار نیتہ ہے سمجھے اور پارٹیا دیکس بھی تھا نہ تھا ہارے ہوئے کو کون بناتا ہے جی تو وہ دمدار نیتہ ہے اس لئے ہم دمدار نیتہ کے ساتھ ہیں جی تو یہاں بھائی صاحب نے بتایا کہ پانچ سال میں کل دیگ بس میں کوئی کام نہیں کری کیا ماننا ہے آپ کا بلکل بائی صاحب سچ کہہ رہے ہیں کل دیگ بس میں پانچ سال میں کوئی کام نہیں کیا جو کام پچھلے دھنکھڑ صاحب کے نیو کے نیو لڑ جو وہے تھے اسی ٹائم میں وہے تھے جو کام وہے تھے اس لئے ہم کوئی کام نہیں کیا دھنکھڑ صاحب کی ایک طرفہ لائے رہے ہیں کئی بھاری بھومت سے جیتنے جائے رہے ہیں بیجے پی سرکار بننے جائے رہی ہے یعنی میں موڈ دی اور یہ دبل انجن کی سرکار چلے گی یعنی میں کاموں کے اس سے ہے جی پی دیس وار ہے کھیڑکا کیا نام سر آپ کا درمندر گوڑیا جی آپ بتائے کہ گوڑیا خواب سے ایک اور نیتہ آپ کے سمکس ہے آپ کے بیچ میں جیتے ٹھیکے دار جیتے ٹھیکے دار گام کٹھا ہویا تھا سارا گام کٹھا نہیں ہویا بادلے میں بھی کافی بہت دنکڑ گئی بات خواب کی آگی اس میں خواب کا کوئی سمرتن نہیں جی تو کیا رو جان رہے گا کھل دی بچ کے بیچ اور اوپرگاست دنکڑ کے بیچ دیکھو جی دنکڑ جی سند چودام بنے تھے منتری بنے اور بہت زیادہ انہوں نے کام کریا مارے یہ پروز روڈ سارے پکے کروا دیئے سپاد گڑیاں جو بھی کام لے گیا بہت زیادہ کام پیسہ لگیا بھائی ریل کا کام ہونے لگیا کام پی نہیں بنے تھا وہ بنوا دیا مارا کانسر کا ایمس بنوا دیا کون مریش والے تکتے ایمس بنوا نیم نیموں نرکھی تھی کانسر کا اوڈ گاٹن بھی اپنے ندہ صاحب نکریا تھا اور دنکڑ جی کے ٹیم بنیا اور اپنا دیر خانہ بھی کانگریشن نیم ٹیکی تھی نیم نیم ٹیکی تھی دیر خواہ آئی روید کا سپتار اپنے بی جے پی تو آپ کے گاہوں کی اگر بات کرے تو گاہوں میں کس طرح کے کام بی جے پی نہ کروائے گاہوں میں بی جے پی نہ سٹیڈیم بنوایا ساری گاڑے پکٹی کروا دی ہم بھریجن چوپاڑ بنوا دی بھالم کی چوپاڑ بنوا دی اور تو کانگریشن میں پانچ سال کلدیپ رہ گے یہاں کلدیپ بہت سے انہوں نے کیا کام کرائے پانچ سال پی لوران وہ تیگہ بیان ہوتے ہیں آیا اور گرانٹ تی کوئی گرانٹ نہیں کوئی گرانٹ نہیں کس طرح کا بیان رہا ہے کس طرح کا بیان رہا ہے کہ گرانٹ کے لیے کوئی گیا گاہوں میں کبھتی کوئی گاہوں میں گیا کر دیں میں بے فقس میں ہوں ہوں ہماری سرکار کو تو اب بوٹ مانگنے کے لیے آگے بوٹ مانگنے کے لیے ہمارے گاہمت آئے نا تو سر آپ بتائیں کیا نام آپ کا پردیپ گنام پردیپ جی تو آپ کے گاہوں کا کم سے کم پانسو سٹے پانسو بوٹ آئیں گے ہمارے گاہ آٹھ سو میں سے گاہوں کی کتنی بوٹ ہے لگ بل آٹھ سو بوٹ تو گیارہ سو لیکن آٹھ سو پول آٹھ سو میں تو ہے پانسو بیجے پی کونسا گاہوں لگرپور گاہ پردیپ نام جی کیا نام بھائی جی آپ کا میرا مونو دیشوال نام بھائی مونو دیشوال جی آپ کونسے گام سے بلاؤں میں کھیڑ کا گزرسی بھائی کھیڑ کا گزرس ہے کیا رو جانے کیا دیکھنے کو آ رہا ہے کانگریس بیجے پی یا کوئی اور نا جو میرے کا کہتا ہو اور کہہ رہے ہیں بھائی یہ سچی بات ہے بھی باہر ایک ترپہ بیجے پی ہے کیونکہ کل دی بس جو سے بھی گاہوں میں جاں ہیں ایک گاؤں میں بھی نہیں جا رہا ہم بیدائیگ بننے کے بعد ایک گاؤں کا بھی دورہ نہیں کر رکھیا سو ہم وکاس کی بات تو بہت دور کی بات ہے وہ خود بھی نہیں گئے کہیں گئے اچھا اچھا تو یہ میں نے یہی ہے ہم اگر مننے کے بعد اگر نے بیچ میں آتا ہے تو کچھ دیکھتی پبلک لیکن ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگی وہاں دنکھر شاہب ایک ترپہ ہے بلکل بادلیل کے سے ہم پرکاس دنکھر جی ایک ترپہ جی تو کیا نام سر آپ کا بلدیت نام ہے بلدیت جی آپ کے گاؤں ہوگی اگر بات کریں لگرپور کی لگرپور سے ہو نا ہاں جی لگرپور سے تو کیا رو جہان چل رہے ہیں جی رو جہان دنکھڑ صاحب گا دنکھڑ صاحب گا ہاں جی کام کو لے کر کے یا پارٹی کام کو لے کر کے جی کس طرح دنکھڑ صاحب نے دوزار چودہ سے لے کے اور دوزار انیس تک جو بادلی الکے میں کام ہوئی ہے اتنا کام مارے الکے میں کبھی نہیں ہویا مین سمشیہ جو تھی مارے الکے میں تشیل دھیر وہ بادرگڑ جانا پڑھا رہتا ہے بیس کلومیٹر ہے بادلی سے اور وہ اتنی زیادہ پریشان نہیں تھی اڈا سرکار رہے گی در سال بار بار بولیا نریسہ مل لے تھا کوئی سنوائی نہیں ہوئی آلکے نہ دنکھڑ صاحب آتے ہیں پنچائت منتری بنے پہلی سمشیہ رکھی جی بڑے پریشان تو دنکھڑ صاحب نے شروع میں ہی آتے ہی سب سے پہلے بادلی میں ایس ڈی ایم تشیل اے سی پی ساری سویدہ سیکٹریٹ بنا دیا بادلی میں جو آم جن کو اتنی سویدہ ہوئی اگ بہت زیادہ پنچائت میں جو پیسار جو کاری ہے ان پات سالم ہوئے ہیں اتنے کاری ہے پنچائت میں کبھی نہیں ہوئی ان دیکھ کچال رہی تھی دیر پال رہایا پانچ یوزنا کوئے کام نہیں ہویا دس سال اڈا سرکار رہی نرے سمیلے تھا کوئے کام نہیں ہویا ماری سنوائی جو بادلی حلقی کری ہوا پانچ سال میں دنکھڑ صاحب نے کری ہے بی جے پی کئی کام ایسے کرے تھے جس سے جنتہ تھوڑی سی روشٹ بھی ہوگی تھی جیسے لوگ سب آگے چناؤ میں آدھی آدھی سیٹ کانگریش کو گئی آدھی بی جے پی کو گئی دس پانچ دس مہ سے پانچ پانچ آہ وہ دو جی پچھے اس میں ایک چیز اور نکل کر آئی تھی جو اگنی ویر کی یوزنا تھی پچار سال کی تھی بی جے پی سرکار نے اس کو پکا کر دیا ہے کیا ماننا آپ بہت اچھی بات ہے جی بہت اچھی بات ہے اور جو جتنے بھی اچھے کار یہ کریں بی جے پی سرکاری کر رہی ہو تو کانگریش کا ایک پروپ گنڈا ہے جی صرف ایک پروپ گنڈا اس سے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہے جھوٹ کی راج نیتی کرنی جھوٹ بولنا اور ایک ہلکے کو کیچے ایک ہمیں لے چیئے کام کرا ہوگا جی ہمیں لے ہمیں ہلکے مقام ہمیں لے کرا ہوگا جی نہ راہل گان دیکھران آتا نہ موڈ دیکھران آتا مل بو جو سوی دیکھران ہمیں لے کر آتا ہے دنکھڑ صاحب یہ کیسے آدمی ہے کوئی بھی پانچ آدمی جا گئے بتا دیو یہ کام کرنا تو انت پر باو سے ایکسن ہوتا ہے تو کیا پانچ سال کل دیکھ بچ رہ گئے نہیں کچھ بھی نہیں تھا اور الکا کی ایک آواز ہے جو الکے نے پچھلی بار نقشان کریا تھا جو پانچ سال کے دس سال پیچھے نہیں گئے ہم اب یہ بار اس کی بھرپائی کر گا جی بہت نقشان خیال گئے نہیں پانچ سال کوئی بھی تو کام نہیں کسی کام میں ایک سو روپیہ کام بھی نہ کروا گیا اب یہ سو روپیہ امیلے کوٹی دیا گرانٹ کو لے لے کرا لے اتنا نقلی تو کوئی امیلے نہیں بیجی پی نے ایک چیز اور اپنے ایجنڈے میں نوٹ کری ہے اور درج کیا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ جو آئی اسمان کارڈ کے دی گئی تھے ان کو دس لاکھ کر دیا اور مہیلاؤں کے لیے اکیس سو روپیے بڑا بہترین مینی فیسٹو نکال رہا ہاں بلکل اور سارا لگ بگ ریانیم اس چیز کا منا رہے ہیں مینی فیسٹو کیا یہ بوٹوں کے لبانے کی بات ہے یہ تو ایک بیجی پی پارٹی کام اسی طریقے سے کر رہی ہے ہر گریب آدمی کی مزدور کی مدیہ وہ رکھی سب کا کھال رکھ کے بیجی پی پارٹی کام کر دیا لیکن کسی ایک وہ رکھتا جان پانچ سو کا سلینڈر بھی کر دیا بلکل بلکل وہ تو جی ٹھیک ہے یہ تو ایک جھوٹکی راج نیتی کام ریس کی طور کچھ ہے نہیں بیجو پیجو کام کرتی بولتی وہ کام کرتی تو یہاں جب آگر بات کریں اوپی دنکڑ کی تو نامانکن بھرنے کے دوران یہاں ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگ سینی بھی آئے اور دلی سے بھی ایم پی آئے کمل جی چہرہ ہو تھی رامبیر پہ دولی جی تو کیا یہ اشارہ کس طرف تھا کیا مانگ جی ایسا ہمارا جو دلی پر بھاو ہے کسی دس رشتیداری ہیں تو پانچ دلی میں پانچ سریانے میں رشتیداری ہو لیا بزنس ہو لیا نوکری ہو گی تو بڑا مہتو ہو جی چیز ہو گا چلی ایک لاسٹ بات ہو رہا ہے کہ اب بتائے دیے جی کہ اب کی بار کس کی سرکار سرکار آری کیا نام اور ہمیں بڑی خوشی کیا نام آپ کا بل جی نام ہے جی کیا نام سر آپ نریش دیشوار جی بتائے بار جو 2024 سناؤ بادلی میں کس طرح سے دیکھ رہے آپ بہت بڑی بی جی پی لائر سار بی جی پی لائر ہا جی کام کی سار ماتل ام کارنٹا دکھ اگلیو دیکھو نا پی آپ یہ بتائے کھٹا کھٹک رہے ہیں پی سار وہ سار بی کارنٹا کورے بی کھٹ گا وہ کہ دیکھ میں میں ساؤت میں اس میں دیکھ رہی جی سار کم کام چاڑ ٹھا سرکارات ڈھائی یہ شاکیم چا کر دیا ہے کہ تم دے جائیں یا فرید دے جائیں گے یہاں سے ایک نردلی امیدوار بھی ہے نردلی ہے وہ تو ٹھیک ہے گوڑیا میں پر اتنا پر باؤ کو نہیں دیکھو اتنا نہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں نا اتنا پر باؤ نہ دیتے ہیں آگر پانچ سال میں بیجے کانگریس کی سرکار رہی ہے یہاں کی زندہ نے چاروں سیٹ کانگریس کی دھوڑی میں ڈالی تھی آج تو وہ کس بیس پر ڈالی تھی کیا اسے یاد آر پر کام ہوئے ہیں گاؤں میں دیکھو نا جی کتنے ہمارے بچے مر لیے روڑوں پر جو آئیوے دو لیڑے والا دیکھو جو دردہ رہا پر اس نے دیکھ لو کتنے کھڑے ہیں آپ دیکھو کہ سال تس سال سے بن نہیں رہی ہے اور یہ مرانیوں یہ نا بن جاگی ہے ملے ہم نا رہا کانگریس کی بنائے دی ہے بیواری یاس ہے اور نا بیجے پیگیوں بن نہیں جائے تہی بگنے ان لوگ اندار لیگ بھائی یہ نا کام کراؤں بیجے پیگیوں نے کھری بناوانگی جی کہ وہ ٹوٹے پیڑے دیکھ لیو نا آپ کڑے گا تا لوگیں اور یہاں ہم سارے کے دیکھ لیو دھڑے کے بیجے بیجے بڑیاں ملے اڑے کے سارے کام ہو رہے ہیں اور دھڑے یہ ہم نے بنا دی ہے وہ بیری یا بیجے جی رہے ہم ہم ہیو بادلی یہ سارے کانگریس میرے کام کری دوں گا آپ بتاؤ تو اب کی بار آپ کا کیا رو جان ہے بیجے پی کونسا گان سی بات کر رہا ہوں آجی امہ تو لگرپر سے کر رہا ہوں لگرپر یہ تو لگرپر کی اگر بات کریں تو لگرپر میں لگرپر مگولیاں صاحب سارے ٹھیک ہیں جی کھرے ہوتا رہیں آجی اس میں کوئی دورہ نہیں گولیاں پوری دھڑکڑ میں سمپرن ہو رہی ہے جی کیا نام آپ کو نریس جی ٹھیک